کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ودیر علا پنجاب نے اہم فیصلے کیے ہیں صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیم ادارے اگلے تین ہفتے تک بند رہیں گے اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات منصوح کر دیے گئے ہیں غیر ملکی طلبات کو مدارش میں رہنے کی اجازت ہوگی صبح بھر میں تمام میریچ، بینکٹ ہال اور مارکی تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی تمام مذہبی اجتماعات اور تکریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں ازرائی کی جانت یہ بتایا جا رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ودیر علا پنجاب نے اہم فیصلے کی ہیں صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیم ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات بھی منصوح کر دیے گئے ہیں جبکہ غیر ملکی طلبات کو مدارش میں رہنے کی اجازت ہوگی صبح بھر میں تمام میریچ بینکریٹ ہال اور مارکیز تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اجتماعات اور تکریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں ودیر علا پنجاب کی جانت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیم ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات بھی منصوح کر دی گئے ہیں جبکہ غیر ملکی طلبات کو مدارش میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور صبح بھر میں تمام میریچ بینکریٹ ہال اور مارکیز کو بھی تین ہفتوں کے لیے بند رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور تمام مذہبی اجتماعات اور تکریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں ذرائی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کورونا وارث کے حوالے سے صورتحال تشویش راکھ ہے اور اس پر وزیر اللہ پنجاب میں اہم فیصلے کیے ہیں صبح بھر کے تمام پرائیویٹ اور صدقالی تعلیم ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند کر دی گئے ہیں اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات بھی منصوح کیے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طلبات کو مدارش میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے کورونا وارث کے حوالے سے اہم سٹیپس لیے گئے ہیں تمام مذہبی اعتماعات اور تقریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں جبکہ تین ہفتوں کے لیے جیلوں میں مقیم قیدیوں سے ملاقاتوں پر فابندی لگائے گئی ہے اور پی ایسل کے میچز شائقین کے بھی بغیر میچز منعقد کیے جائیں گے جن میں شائقین نہیں ہوں گے اور پی ایسل کے میچز بغیر کراؤڈ کے ہوں گے صبح بھر میں تمام میریچ اور بینکٹ ہال اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیز تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی اور تمام مذہبی اعتماعات اور تقریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں جبکہ تین ہفتوں کے لیے جیلوں میں مقیم قیدیوں سے ملاقاتوں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے پی ایسل کے میچز شائقین کے بغیر منعقد کیے شائیں گے تو پی ایسل کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ بری خبر ہے کہ پی ایسل کے جتنے بھی میچز ہیں وہ اب بغیر کراؤڈ کی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی جو طلبہ ہیں ان کو مدارس میں رہنے کی اجازت ہوگی اور صبح بھر میں تمام میریچ، بینکٹ ہال اور مارکیز تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی اور تمام مذہبی اعتماعات اور تقریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں جبکہ قیدیوں کے حوالے سے یہ ہدایات کی گئی ہے کہ تین ہفتوں کے لیے جلو اور مکیم قیدیوں سے مراقعاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور پی ایسل کے میچز شائقین کے بغیر منعقیت کیے جائیں گے کرونا وارس کے حوالے سے وزیرا پنجاب نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں اگلے تین ہفتوں کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور تمام امتحانات جو ہیں ان کو بھی منصوح کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے غیر ملکی طلابہ کی تو ان کو مدارس میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبب بھر میں تمام میریج بینکریٹ ہال اور مارکیز تین ہفتوں کے لیے بند رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں جبکہ ازرائی کا یہ بھی بتانا ہے کہ تین ہفتوں کے لیے جیلو میں مکیم قیدیوں سے ملاقاتوں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور اگر بات کی جائے پی ایسل کی تو پی ایسل کے میچز شائقین کے بغیر منعقیت کیے جائیں گے اور جن میچز میں کراؤڈ نہیں ہوگا صرف وہ میچز منعقیت کیے جائیں گے جبکہ غیر ملکی طلابہ کو مدارس میں رہنے کی اجازت ہوگی اور اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات منصوح کر دی گئے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ودیلہ پنجاب نے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور صبح بھر کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادھار اگلے تین ہفتے کے لیے بند کیے گئے ہیں جبکہ اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات بھی منصوح کر دی گئے ہیں غیر ملکی طلابہ کو مدارس میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام میریچ، بینکٹ ہال اور مارکز تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی جبکہ تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منصوح کی گئی ہیں اور ذراعی کا یہ بھی بتانا ہے کہ تین ہفتوں کے لیے جیلو میں مقیم قیدیوں سے ملاقات پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے اور پی ایسل کے میچز بھی شائقین کے بغیر ہی منعقید کیے جائیں گے کرونا وارس کے حوالے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اہم سٹیپس لیے جا رہے ہیں جبکہ جشنے بہارہ کا میلہ بھی اگلے تین ہفتے کے لیے منصوح کر دیا گیا ہے امتحانات بھی منصوح کر دیا گئے ہیں اور جو پی ایسل کے شائقین ہیں وہ بھی سٹیڈیم نہیں جا سکیں گے میچز کو دیکھنے کے لیے تین ہفتے کے لیے سرکاری کالیجز یونیورسٹریز بھی بند کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جشنے بہارہ کا میلہ ہے وہ بھی تین ہفتے تک منصوح رہے گا اور تمام امتحانات بھی منصوح کیے گئے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے گیر ملکی طلوبہ کی تو ان کو مدارس میں رہنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ صبح بھر میں تمام میریچ بینکٹ ہال اور مارکیز بھی تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منصوح کر دی گئی ہیں اہم اپ ڈیٹ ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ادارے تمام سرکاری اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں تین ہفتوں کے لیے اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات منصوح کیے گئے ہیں گیر ملکی طولبہ کو مدارس میں رہنے کی اجازت کی شائع کی دمائندہ سٹی فورٹ ٹو ہمارے ساتھ تم موجود ہیں اچھا بتائی گا کہ مزید کیا سٹیپس لیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیرالہ پنجاب نے اہم فیصلے کی ہیں صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیرالہ پنجاب کے اہم فیصلے صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری اور تعلیمی ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے ریحان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں آ ریحان بتائی گا مزید کیا سٹیپس لیے گئے ہیں میں تین ہفتے کے لیے مکمل ایمیجنسی نافذ کرتی کہ یہ ہر قسم کے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے کوئی بھی سرکاری سطح پر تقریب نہیں ہوگی جو آگے کلشر میلے کا نکات کیا گیا تھا سپورٹس پیسٹیول تھے چاہے وہ نجی سطح پر ہوں یا سرکاری سطح پر ہوں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کے قامات جاری کر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ جتنے امتحانات لاہور سمیت صبح بھر میں نجی سطح پر یا سرکاری سطح پر منقل کیے جاری تھے جن میں خصوصا نمی کا امتحان بھی شامل تھا ان کو بھی اگلے آرڈر تک منسوق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے شادی حال مارکی میں ایمنٹ منقل کیے جاری تھے ان کو بھی مکمل طور پر بند کرنے کے قامات جاری کیے گئے ہیں جتنے مدرسے پنجاب بھر میں موجود ہیں ان کو بھی بند کرنے کو کم جاری کیا گیا صرف جو غیر ملکی طلبہ مدرسے میں رہ رہے ہیں صرف ان کو رہنے کی اجازت دی جائے گی لیکن لوکل سطح پر تمام طالب علموں کو بھیج کر واپس مدرسے بند کرنے کو کم جاری کیا گیا جتنے میڈیکل کالیجز یونیورسٹی سکولز اور کالیجز موجود ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کرنے کا کمات جاری کر دیئے ہیں وزیرا پنجاب کے جاریم سے محکمہ صحت کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام اسپطالوں میں خصوصی طور پر امیجنسی نافذ کر دی جائے ہاتھ پرہ کے اقدامات پرکوشنی مجیرز ہیں وہ اٹھائے جائیں اور محکمہ صحت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ محکمہ طلاعات کے ساتھ مل کر میڈیا پر اس کے حوالے سے خصوصی احتیاطی طلب پر مبنی کمپین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے حوالے سے اگاہی دی جا سکے اور کسی بھی جگہ پبلک گیدرنگ نہ ہونے دی جائے اسی طریقے جو پی ایسل کے میچز ہیں وہ بھی لہور میں جو ان کا نکاد ہوگا وہ بھی تماشائیوں کے بغیر ہوں گے صرف میچز کھیلے جائیں گے اور اس طرح سرکاری سطح پر جو تقریبات مختلف کالوجز سکولوں یا یونیورسٹریز میں آگے پلان کی گئی تھی ان کو بھی فوری طور پر بند کرنے کے حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے ریحان بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیراعلا پنجاب نے اہم فیصلے کیے ہیں صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات منسوک کر دیے گئے ہیں غیر ملکی طلابہ کو مدارس میں رہنے کی اجازت ہوگی جبکہ صبح بھر میں تمام میریچ، بینکٹ ہال اور مارکیس تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منسوک کر دی گئی ہیں میں تین ہفتے کے لیے مکمل ایمیجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہر قسم کے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے کوئی بھی سرکاری سطح پر تقریب نہیں ہوگی جو آگے کلشر میلے کا نکات کیا گیا تھا سپورٹس فیسیول تھے چاہے وہ نیجی سطح پر ہوں یا سرکاری سطح پر ہوں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ جتنے امتحانات لاہور سمیت صبح بھر میں نیجی سطح پر یا سرکاری سطح پر منعقد کیے جارے تھے جن میں خصوصاً نمی کا امتحان بھی شامل تھا ان کو بھی اگلے آرڈر تک منسوک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے شادیہات مارکی میں ایمنٹ منعقد کیے جارے تھے ان کو بھی مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جتنے مدرسے پنجاب بھر میں موجود ہیں ان کو بھی بند کرنے کا احکام جاری کیا گیا ہے صرف جو غیر ملکی طلبہ مدرسے میں رہ رہے ہیں صرف ان کو رہنے کی اجازت دی جائے گی لیکن لوکل سطح پر تمام طالب الموں کو بھیج کر واپس مدرسے بند کرنے کا احکام جاری کیا گیا ہے جتنے میڈیکل کالیج یونیورسٹی سکولز اور کالیجز موجود ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کرنے کا احکامات جاری کر دیا گیا ہے وزیلالہ پنجاب کے جانب سے محکمہ صحت کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام اسپطالوں میں خصوصی طور پر امیجنسی نافذ کر دی جائے ہاتھ پرہ کے اقدامات پرکوشنی مجیرز ہیں وہ اٹھائے جائیں اور محکمہ صحت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ محکمہ طلاعات کے ساتھ مل کر میڈیا پر اس کے حوالے سے خصوصی احتیاطی طلب پر مبنی کمپین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دی جا سکے اور کسی بھی جگہ پبلی گیدرنگ نہ ہونے دی جائے اسی لیے جو پی ایسل کے میچز ہیں وہ بھی لہور میں جو ان کا نکاد ہوگا وہ بھی تماشائیوں کے بغیر ہوں گے صرف میچز کھیلے جائیں گے اور اس طرح سرکاری سطح پر جو تقریبات مختلف کالوجز، سکولوں یا یونیورسٹریز میں آگے پلان کی گئی تھی ان کو بھی فوری طور پر بند کرنے کے حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے رہان بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے کرونا وائرسہ بچاؤ کے لیے وزیرالہ پنجاب نے اہم فیصلے کیے ہیں صبح بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے اگلے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے اگلے تین ہفتوں میں ہونے والے تمام امتحانات منسوک کر دیے گئے ہیں غیر ملکی طلابہ کو مدارس میں رہنے کی اجازت ہوگی جبکہ صبح بھر میں تمام میریچ، بینکٹ ہال اور مارچ کی اس تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گی تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منسوک کر دی گئی ہیں